موکیس سہنی موکیس سہنی ہندوستانی اوام اوڑچہ آگئی ہے ان تمام خبروں کے بیچ میں موکیس سہنی کے سمرتھن میں اب وہ بڑا نام بھی شامل ہو رہا ہے جو کہ بیہار میں نتیش کمار کے کھلاف کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ نام ہی چلاک پاسوان کا چلاک پاسوان آج موکیس سہنی سے ملاقات کرکے جو ہے ان کو سمرتھن کر سکتے ہیں کیونکہ لگتار انڈیا کے اندر میں بی جی پی جدیو آمنے سامنے ہیں تو بی جی پی اور وی آئی پی پارٹی بھی آپ نے سامنے ہیں اور لگتار مکیس سہنی کے اوپر بی جی پی پریشر بنانے کوشش کر دیئے مکیس سہنی یہ تک کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی جو ان کے ودایق ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں باوجود وہ اپنی سماس شلوں کے لیے مانگ رکھتے رہیں گی تو دوسری طرف بی جی پی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس تو نشاط جاتی کے بڑے بڑے نیتہ ہیں مکیس سہنی کی کوئی بھی ہیلسیت یا اوقات نہیں ہے ڈلی میں سہنے واد جسین ڈلی میں بی جی پی کے سانسد اجے نشاد سمیت کئی لوگ چوہیں اس بات کو کہتے رہے ہیں ان تمام خبروں کی بیچ میں آپ ہوں مکیس سہنی کو ملنے والا ہے چھراک پاسوان کے ساتھ چھراک پاسوان کے ساتھ اس لیے بہت خاص ہو جاتا ہے چھراک پاسوان نے سال 2020 کے دانسوات چنوہ میں نتیش کمار کے خلاف تار ٹھوک کر کے یہ سپشٹ کر دیا کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں دوسری طرف اگر بات کریں مکیس سہنی کھولے کر کے تو مکیس سہنی بھی لگتا ہے اگریسیو ہو گئے یہ تا کہہ رہے ہیں کہ ان کا گڑ بندھن بی جی پی سے نہیں ہے ان کا سمرتھن نتیش سرکار میں ہے اور نتیش کمار کی سمرتھن ہے ان کا اگر چوہتر والے اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں تو وہ چار والے ہو کر کے بھی کم نہیں ہے اور ان کا بھی ان کی بھی چٹھ کا وہی مہتو یا ویلو ہے جو کی بی جی پی یا پھر کسی اور دل کا ہے اور سب نے ایک ہماتھ ہو کر کے نتیش کمار کو مکی منتری چنا ہے ایسے میں بی جی پی کو اگر اگر سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو باہر جا سکتی ہے اب دیکھیں پورا معاملہ کچھ ایسے ہے بی جی پی مکیس سہنی پر حملہ ورائز کی لڑائی شروع ہوئی تب جب اتر پردیش میں یوگی آدیتنات کے خلاف مکیس سہنی پہنچ گئے وہاں بڑا ایگریسیف کیا گیا ان کے طرف سے اور ان تمام خبروں کے بیچ میں بی جی پی بدلہ لے رہی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب مکیس سہنی اکیلے پڑھتے جا رہے ہیں تو ان کے سمرتھے میں چراغ پاسوان کھڑوینے والے ہیں چراغ پاسوان لوٹا سرکار کے نیتیوں کو جہاں حملہ ور ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف چراغ پاسوان کی بارے میں کہا جاتا ہے بی جی پی سے ان کے رشتے اچھے ہیں تو مکیس سہنی اگر ایک طریقے سے چکربیو میں فستے ہیں تو چراغ پاسوان ان کو اس چکربیو سے نکال بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بی جی پی کے ساتھ ماملے کو تھنڈہ بھی کرنی کا مادہ رکھتے ہیں بیہار کی بات کریں تو بیہار میں انڈی کے در سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے لگتا ہے کہ یہ سمدھیں جہاں پر بی جی پی ورسل جدیو کی جو تیکھی بیان باجی ہے وہ سامنے آ رہی اور ان تمام خبروں کے بیچ میں مکیس سہنی اور بی جی پی کے بیچ لڑائی کے بعد لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا بیہار میں انڈیے کا اور کیا کچھ ہوگا بیہار میں نیتیش کمار کی سرکار کا کیونکہ سرکار چل رہی ہے اس میں مکیس سہنی کے ودھائکوں کا بڑا مہتو پونہ یوگو دان ہے سدن میں یاد کیجئے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب مکیس سہنی کو کم وقت کے لیے ملسی جو کھالی سیٹ تھی اس پہ جب ان کو بھیجا گیا سدن کے لیے تو یہ تک کہا جاتا تھا ان کے بارے میں کہ وہ ریچارج ہوں گے کہ یہ نہیں ان کو خود بھی نہیں پتا اور اب اسی طریقے سے گیم سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تم مکیس سہنی ستید طور پر یہ کہہ ایک طرف جہاں اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں بالکل نربیق طریقے سے دوسری طرف چراک پاس بارنے کے ساتھ اور ملنے والے فلا لیے سوچوں میں دیں نمسکار